پیٹرل تیرہ روپے پچپن پیسے فی لیٹر مہنگاہ ایس پی ٹیزل کی قیمت پہ دو روپے پچپن پیسے اضافہ وزیراعظم کے منظوری سے نوڈیفیکیشن جاری نئی قیمتوں کا اطلاق بھی ہو گیا توشک خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور مشرم بی بی کو چودہ چودہ سال قید دونوں دس سال کے لیے نااہل قرار ایک ارب ستاول کروڑ کا جرمانہ بھی آئے احتسام عدالت کے جنج محمد مشیر نے فیصلہ سنا دیا دونوں کو توشک خانہ کیس میں مجرم قرار دے دیا بانی پی ٹی آئی کا تیس سو بیالیس کا بیاندھین ریکار نے ہی کیا گیا جنج نے کیس میں ملزموں کے وقلہ کا حق کے دفاع پہلے ہی ختم کر دیا تھا بانی پی ٹی آئی کو حاضری کے لیے بلائے گیا عدالت نے پوچھا آپ کی اہلیہ کہاں ہے بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا نہیں معلوم ان کو نوٹس ہو چکا ہے وہ آ جائیں گی عدالت نے تین سو بیالیس کا بیاندھین ریکار کرانے کی ہدایت کی بانی پی ٹی آئی نے کہا اتنی جلدی کیا ہے وقلہ آ جائے پھر بیاندھین ریکار کروائے جائے گا بانی پی ٹی آئی واپس اپنی بیرک میں چلے گئے عدالت نے دوبارہ بلائے جس پر جیل حکام نے بتایا کہ وہ آنے کو تیار نہیں جس کے بعد جج بحبت بشیر نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عدب موجودگی میں سزا سنا دی گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی اور شاہ ممود خوریشی کو سائفر کیس میں دس دس سال خید کی سزا سنائی گئی تھی بشرا بی بی نے عدیالہ جیل پہنچ کر خود گرفتار ہی تھی سزا کے بعد بشرا بی بی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گرفتار ہی تینے آئیں نیپ ٹیم پہلے سے ہی موجود تھی جس نے انہیں گرفتار کر لیا بشرا بی بی کو عدیالہ جیل پہ نہیں رکھا گیا بشرا بی بی کو بنی گالہ منتقل کر دیا گیا آگست دوہزار تئیس میں اسلام آباد کی زلی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو توشا خانہ تحائف ظاہر نہ کرنے پر سزا سنائی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسی ماہ وہ سزا معاتل کر دی تھی نیپ نے توشا خانہ کے معاملہ احتساب عدالت پہچا تھا بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ پر تحائف کو کم قیمت پر قریدنے اور غیر قانونی طریقے سے بیشنے کے الزام تھا سزا سنانے والے جج پحمد بشیر پارچ پہ ریٹائٹ ہو رہے ہیں ان کے چھٹے کی درخواست مسترد کر دی گئی تھی دوہزار اٹھارہ میں توشریف کو سزا جج پحمد بشیر نہیں سنائی تھی آزادان اور مصفان انتخابات کو سمبتاز کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کور کمانڈرز کا واسع اور دو ٹوک موقف آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس عظم کا اظہار کیا کہ کسی کو بھی سیاسی سرگرمی کے نام پر تشدود کی اجازت نہیں دی جائے گی فوج آئینی منڈیٹ اور الیلیکشن کمیشن کے تحت تفویز کردہ ہدایات کے مطابق فرائز سر انجام دے گی آرمی چیف نے کہا ملکی خودمختاری اور عوامی امنگوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا پاکستان کی خودمختاری اور علاقہی سالویت مقدرس اور ناقابل تسخیر ہے پاکستان تمام ریاستوں کے ساتھ پر آمن بقاہ بقائے باہمی پر یقین اکتا ہے کور کمانڈرز کانفرنس نے عظم کا اظہار کیا دہشتگردوں ان کے سہولتکاروں اور ان کی حوصلہ ابزائی کرنے والوں سے مکمل طاقت سے نمٹا جائے گا فورم نے اتفاق کیا کہ بھارت نے بینل اقوامی خوانین کی کھلنم کھلا خلاف ورزی کی اس کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے فورم کا فلسطینیوں کی مکمل حمایت کا بھی عیادہ یہ ایک فتنہ تھا جس کو لایا گیا تھا پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے جس نے ہمیشہ عوام کو یہی سبق دیا کہ مار دو مر جاؤ جلا دو گہراو کر لو گردن سے گسیٹ لو آگ لگا دو توڑ دو عمران خان کو دس سال سزا ہو گئی قومی راز افشا کرنے پر قومی سلامتی سے کھیلنے پر آج اس کی بیوی کو سزا ہو گئی میں اس کی بیوی کی گرفتاری پہ خوش نہیں ہوں یہ لوگوں کو چور کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سرخ رو کیا یہ پورے خاندان سمیت آج اللہ کے فضل سے چور ثابت ہوا ہے مریم نواز کی توپوں کا روخ بانی پی جائی کی طرف کہا فتنے نے قوم کو صرف ایک سبق دیا مارو گھسیٹو آگ لگا دو انہیں صرف شر پھیلانے کیلئے لائے گیا تھا کل دس سال اور آج بیوی سے میں چودہ سال سزا ہوئی جتنی سازشیں کی جتنا انتقام لیا جتنا ظلم کیا ایک ایک کر کے سب اپنی انجام کو پہنچے سفر وال میں جلسے سے خطاب پہ یہ بھی کہا کہ یہ سب جھوٹے الزام لگاتے تھے جو آتھ خود ان پر سچ ثابت ہو رہے ہیں یہ پورے خاندان سمیت جور ثابت ہوا جو کہہ رہے ہیں قلط ہوا وہ بتائیں کیوں ایسا نہیں ہونا جوا کیے تھا ان کی اہلیہ کی گرفتاری پر خوش نہیں مگر میں بھی کسی کی بیٹی اور ماں تھی دعا ہے جو ہمیں برتاش کرنا پڑا وہ کبھی انہیں نہ سہنا پڑے خاند صاحب کہتا تھا کہ میں ان کو رولاؤں گا آج وہ خود رو رہا ہے ہم کہتے رہے اپنا سیاسی مخالف کے گھر کے عورتوں کے پیچھے پڑنا یہ پاکستان کی سیاست نہیں ہے بگر وہ طاقت کے نشہ میں انہوں نے وہ کام کر لیا آج مجھے دلی افسوس ہو رہا ہے کہ اس کی اپنی بیوی جو ہے اس کو جیل جانا پڑ رہی ہے خاند صاحب کو خود توبہ کرنا چاہیے خاند صاحب کو احساس ہونا چاہیے اور میاں صاحب کے احساس ہونا چاہیے کہ آپ کو مقفات عمل کو اسی دنیا میں دیکھنا پڑے گا بلاول بھٹو کا بانی پی ٹی آئی کو توبہ کا مشورہ کہا جو ہو رہا ہے مقفات عمل ہے ہم جمہوری جماعت ہیں اس لئے بانی پی ٹی آئی کے سزا پر خوشی نہیں منا رہے بانی پی ٹی آئی اور میاں صاحب دونوں نفرت کے سیاست کر رہے ہیں بڑھ خیلہ میں جلسے سے خطا میں کہا کے پی میں نون لیگ جے یو آئی ووٹ مانگنے نہیں آئی میاں صاحب کو اپنی بیٹی کے ساتھ انتخاب کے سیاست دیکھنا پڑی مگر نون لیگ والے آج کیا اپنے ووٹ کے عزت کر رہے ہیں نواز شریف تین بعد وزیراعظم بن کر بھی ملک ٹھیک نہیں کر سکے اب کیا کرنا چاہتے ہیں ملک اور معیشت کو تباہ نہ کریں حکومت ملی تو ملکی خزانے پر بہت سترہ وزارتیں ختم کریں گے بلاول کا کسی بھی الیکشن میں لیول پلئنگ فیلڈ نہ ملنے کا شک ہوا پاکستان ہندوستان کے مقابلے میں کئی حوالوں سے بہتر تھا ہماری کرنسی ان کی کرنسی سے زیادہ مضبوط تھی تو پھر آخر کیا ایسا ہوا جس کی بنا پر ہم آج دنیا میں معاشی دور میں بہت پیچھ رہ گئے دو ہزار اٹھارہ میں بیس پیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی نوجوان نسل کو کلاشنگ کوف نہیں بلکہ ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس دیے گئے ایک صحابہ آئے انہوں نے اس کو سب گالی گلوش میں بدلنے کی کوشش کی نوجوان نسل کو ہٹانے کی کوشش کی جس کے تباہ کن جو اثرات آج ہمارے سامنے ہیں شہباز شریف کا مسلم لیکنہ ان کی مقبولیت بڑھنے کا دعوہ کہا پی ڈی اے میں جانے سے ہماری مقبولیت کم نہیں ہوئی ملک و دیوالیہ ہونے سے بچوانی کی جنگ پہ ہماری مقبولیت کم ہوئی آٹھ ورفی کو عوام اپنے ووڈ کی طاقت سے قوم کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے لوگ جانتے ہیں مسائل ہم ہی حل کر سکتے ہیں ایک زوال کے جواب نے کہا آج جو ہو رہا ہے وہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں ان کے پاس الزمات کا کوئی جواب نہیں تھا نہ ہی ثبوت اور دساوزات تھے اگر میر اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوتا تو جیلے نہ کٹتا دوسری طاقت صرف آپ کی ہے اور جب آپ اپنی طاقت صحیح استعمال کریں گے تو پاکستان اور بھی طاقتوار بنے گا اور جب ہم مل کر کام کریں گے تو ہم ایک دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہم مل کر پاکستان کی تقدیر میں ڈل سکتے ہیں آج فیبریل کو سیر پر مہر لگائے اور بلاول بچلزداری کو موقع دے کہ وہ آپ کے لئے اور آپ کے حقوق کے لئے لر سکے آصف اپنے بھائی بلاول کو وزیراعظم بنانے کے میشن پر حیدر آباد میں ریلی خطاب کرتے ہوئے آصفہ نے کہا ہمارے پاس غریب دوست منشور ہے عوام وعدہ کریں بلاول کو ووٹ دے کر وزیراعظم بنائیں گے ووٹ کا درست استعمال کیا تو ملک مزید رخی کرے گا چیف الیکشن کمیشن کی ستارت میں الیکشن کمیشن کاہم اچلاس سکندر سلطان راچہ نے کہا عدالتی فیصلوں کی روشنی میں بعض سلکوں میں پیلٹ پیپرز دوبارہ چھوپے گئے وقت کی کمی کے باعث پیلٹ پیپرز کی مسید پرنٹنگ کی گنجائش نہیں تباہم سیاسی جماعتوں کے لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ آرٹیس کے بجائے ای ایم ایس کے استعمال کا مقصد شفاف انتخابات کرانا ہے عام انتخابات کے لیے نتائج قانون کے مطابق رات ایک بجے تک دیں گے مری اور گلیات میں برہباری سے راستے بان سترہ بیل کے مقام سے سیاہوں کا داخلہ روک دیا گیا دو فڑ تک برہباری میں سیاہ پھنس کر رہ گئے لوڈ ٹوپا تا کوحالہ سری نگر روڈ دونگی کے مقام پر فسلن کے باعث بند چار گھنٹے سے ٹرافک جام مصافظ سینکڑوں گاڑیوں میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ شدی سردی میں ٹھٹے رہے ہیں ریپٹی کرمیشنر بری آخہ زہیر عباس شرازی ایکسپس وے پر پہنچ گئے این اے شے کے ذیبہ داروں پر اظہار برہبی ماجوڑ بے فائرنگ پیچے کے مقامی راہ دماؤرہ سات امیدوار جوان بھاک ریحان سیف خان کی نامعلوم افراد نے گولی اماری بھارٹر پاسار مین چاک میں الیکشن مہم کے دوران نشانہ بنایا ریحان سیف این اے آٹھ اور پی کے باعث سے امیدوار تھے الیکشن کمیشن نے دونوں حلقوں میں انتقاب ملتبی کر دیا قلعہ عبداللہ میں بھی اے این پی کے انتقابی دفتر پر فائرنگ ایک کارکن جانبھار کوئٹا کے علاقے آسفابات میں بھی سیاسی جماعت کے انتقابی دفتر پر دستی بوم مملہ تین افراد زخمی الیکشن کمیشن کا نوٹس ریپورٹ مانگ لی بی کے خیامے کوہارٹ میں بھی الیکشن ملتبی کر دیا گیا اب نومان کی بگڑتی صورتحال پر الیکشن کمیشن نے ہنگامی اجلاس بلا لیا کے پی ابلوجستان میں صورتحال پر اہم اجلاس آج صبح ہوگا مولانا فجر و رحمان کی باجوڑ میں پی ٹی آر رہنمائے ریحان زیب کے قتل کی مضمت پنجاب میں چھے سے دو فروری تک پاتیل کا آئلہ نوٹفیکیشن جاری تمام نیجی اور سرکاری اسکولز کالیجز اور یونیورسٹیاں بند رہیں گی وزیراعلا پنجاب محسن اخوی کہتے ہیں عام انتقابات کے تناظر میں چھوٹیاں دی گئی پی ٹھے کا توشہ خانہ میں سزا کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان سزا کو غیر قانونی قرارتے تھیا بیرسٹر گوہر کہتے ہیں توشہ خانہ کیس میں ہمیں حق کے دفاع سے محروم رکھا گیا امید ہے عالی عدالتوں میں سزائیں برقرار نہیں رہیں گی بدلہ ووٹ کی طاقت سے لیں گے سینیٹر علی زفر بولے یہ جلتی میں کیا گیا چوائل ہے یہ مسٹ چوائل ہے اس میں کوئی جوان نہیں پی جائے کے مرکزی سیکیٹری اطلاع تروف حسن نے کہا کہ توشہ خانہ کی اصل مجرم دواس زرداری اور گیلانی ہیں بانی پی جائے کے بہن علیمہ خانہ نے کہا عدالتی نظام کا مساکھ اڑا کر رکھ دیا گیا ایسے فیصلے دیکھ کر شرمندکی ہوتی ہے ووکلا کو کھڑا ہونا شاہ کیے ادھر پی جائے کا ایک ہفتے پہ دوبارہ انچوا پارٹی الیکشن کرانے کا فیصلہ جینرل بانڈی اشلاس میں قرارداد منصور کر لی گئی کرپشن کا گن ڈالا ملک کو مہنگا کیا بے روزگار کیا منصوبے باندھ ہو گئے ایک اینٹ نہیں لگی کوئی پروجیکٹ دکھا دیں جو 18 سے 22 تک انہوں نے اینٹ لگائی ہوگا لیکن گوگی پنکی ایکنومک کوریڈور ضرور چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور میں تبدیل ہو توشہ خانہ لوٹ گئے اور پھر جب جواب مانگو ججوں کو گالیاں دیتے ہیں رینجر کے سر پھاڑتے ہیں شودہ کے مجسمیں توڑتے ہیں ان کو پھینکتے ہیں ریاست پر حملے کرتے ہیں نوجوانوں کو پیٹرل بم دیتے ہیں مسلم مکنون کا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کا خیر مقدم مریم مورنگ زیب کہتی ہے اب پتہ چلا اصل چور کون ہے بانی پی ٹی آئی نے سیاست کو داخدار کیا قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالا عطا تارن نے کہا کہ تحائف کو کاروبار کے طور پر نہیں چلائے جا سکتا مسٹر کلین نے نایاب گھڑی بلیک مارکٹ میں فروخت کی توشہ خانہ کے شکایت کرندہ محسن نرانچہ بولے کہا تھا معاملے کو منطق انجام تک پہنچا کر چھوڑوں گا توشہ خانہ کیس میں نااہل نیازی ایک بار پھر نااہل ہو گیا پیپلز پارٹی نے بانی پی ٹی آئی کی سزا کو درست قرار دے دیا دہریک انصاف کے دور کو سیاہ ترین کہہ دیا شرجیلی نام ایمن نے کہا کہ سزا پر خوش نہیں مگر بانی پی ٹی آئی کو سزا کسی سیاسی جماعت نے نہیں عدالت نے دی بانی پی ٹی آئی اپنے دور پر مخالفین سے انتقام لیتے رہے گھڑی بیچ کر جالی و نیٹریل بنانے کی کوشش کی گئی گھڑی کی قیمت قیمت میں ایک رکھ دنانوے کروڑ کا ڈاکہ ڈالا مراد علی شاہ نے کہا کہ عدالت نے تمام ثبوت دے کر میرٹ پر فیصلہ کیا پی پی رہنمان ناصر حسین چاپولے پی جائے کے وقلہ پر حیرت ہے انہوں نے دفاع نہیں کیا اس طرح کی سزاؤں کی حاصلہ افزائی نہیں کرتے پیپلز پارٹی کے سیاست کا آغاز ادھر ہم ادھر تم کے نفرت انگیز نارے سے ہوا ایمکی ایم کنوینئر خالد مخبول صدیقی کا گلستان جوہر کراچی میں ورکرز کنویشن سے خطاب کہا گزشتہ الیکشن میں جیتنے والے حیران اور جتوانے والے پریشان تھے شہر کے مستقبل کے لیے ایمکی ایم کے سوا دوسرا آپشن نہیں اکبران اس رافیہ کو آئینہ توٹنے کی نہیں جہرے گردار صاف کرنے کی ضرورت ہے ہمیں جماعت اسلامی سے راج الحق بولے ہم پوری طاقت سے آئین کی اسلامی دفعات کا دفاع کریں گے ملک کو سیکلر بنانے کی سازشیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے مزید بولے نونلی کے منشور کی دیگر صاحب کا حقبران پاکیوں نے بھی حیمات کی ہے موسیقی